کہ دوسرے اس سے پہلے کہ میں بجٹ پہ بات کروں انہوں نے کہا کہ کرپٹ پولیس ہمارے ماتھے کا جھنمر ہے بڑے افسوس کی بات ان کو یہ بھی کہہ دینا چاہیے تھا کہ آئی جی ساڑھے ناکدہ کوکہ ہے اور سی سی پی او ہمارے کانوں کے جھنمر ہے اور ایس پیس ہمارے پاؤں کے گھنگرو ہے اور پھر ناچے دونوں مل کے کرپٹ پہ ناچے سر ابھی تو ان کی چروہ ہوئی ہے ابھی آپ دیں آج سو پیسٹ عرب کی یہ کتاب جس میں چھہ سو سترہ عرب ووٹیڈر دو سو سنتانچ عرب چارج یہ جو آپ کی کتاب ہے یہ ایاشیوں اور کرپشن کی ہر صفحے پہ داستان ہے اس کی سر سپلیمنٹری بجٹ کیوں آتا ہے سپلیمنٹری بجٹ اس لیے آتا ہے کہ اس کو جو اوریجنل بجٹ بنانے والے ہوتے ہیں وہ نالائک ہوتے ہیں اس لیے آتا ہے کیونکہ وہ اپنی ایسٹیمیشن صحیح نہیں لگا سکتے ایک سو دس ہے عرب روپے کمینیکیشن کے لیے دس عرب روڈ اور بریجز کے لیے ایک سو ایک عرب نگران حکومت یہ وہی نگران حکومت ہے جو آکے کہتی تھی ہمارے پاس الیکشن کے لیے پچاس عرب روپے نہیں ہیں جو اپنا ایفیڈے وڈ جمع کراتی تھی جاکے سپریم کورٹ ہائی کورٹوں میں کہ ہمارے پاس الیکشن کے لیے پیسے نہیں ہیں کیا بریجز بنانا نگران حکومت کا کام ہے کہ روڈ بنانا نگران حکومت کا کام ہے جس کا کام جو ہوتا ہے اس کو کرنا چاہیے اگر انہوں نے الیکشن نہیں کرایا جو ان کا کام تھا تو ان کو اکاؤنٹیبل کون کرے گا سر ہر صفحے پہ لکھا ہے امپلائیز کی طرح ہر ایک کو پتا ہوتی ہے اس کی ایسٹی میشن میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے لیکن ہر صفحے پہ لکھا ہے لونز این گرانٹس امپلائیز ریٹیڈ ایکسپنسز امپلائیز ریٹیڈ ایکسپنسز سر اس کتاب سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں اکسی فیصد بچے صحیح خوراک ہونے کی وجہ سے ان کا دماغ نہیں ڈیولپ کرتا جب ان کا ڈیولپ نہیں کرتا تو پھر اس جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کا دماغ ڈیولپ نہیں کرتا لیکن ایک سی ایم ہاؤس کا چیف منسٹر انسپیکشن سال ایک کروڑ ساٹھ لاکھ کی فارچونر کریتا ہے ایسا ملک جس میں لائنوں میں لکھ کے خواتین اپنی جاننے دیتی ہیں ایک آٹے کے تھالے کے لیے وہاں پہ گورنر پانچ کروڑ کی گاڑی کریتا ہے سر میسرس ویکر پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ماں بچے کا تکلیف میں دیکھتے ہوئے اس کا گھلا خود گھوڑ دیتی ہے لیکن اس کے پرائیم منسٹر پہ بارہ کروڑ روپے کی سیکیورٹی کا خرچ ہوتا ہے وہ بھی اس کے دفتر کا نہیں اس کے سب آفیس کا سر میرا ایک ہے ہاں یہ سو دو یہ جو چھہ سو پندرہ چھہ سو سترہ آرب روپے ہے اس کا ٹھیک ہے سر دیں سب کو دیں یہاں پہ کہتی ہے کہ ہم تیاری کر کے نہیں آتے یہ کہتے ہیں ہم تیاری کر کے نہیں آتے خود تو ان کی تقریر تیرے نام سے شروع تیرے نام پہ ختم تیرے نام سے شروع تیرے نام پہ ختم اور ہمیں کہتے ہیں تقریر نہیں کرتے میں یہ چیلنج کر رہا ہوں پورے ٹریری بینچ کو کہ ابھی میرے دوستوں نے کہا دو ہیڈز دو ہیڈز جن میں ایک دو سو آٹھ ارب روپیہ اور دوسرے میں دو سو پچیس ارب روپیہ ہر گرانڈ کے آگے تفصیل لکھی ویا ہے کہ یہ اس کے لیے دیا گیا یہ گاڑی کنیدنے کے لیے دیا گیا یہ پلانڈ یہ جو چار سو بتیس ارب روپیہ ہے جو میرے اپوزیشن لیڈر اونریبل نے کہا میرے دوستوں نے کہا کہ یہ دو گرانڈ جس میں ستر فیصد اس کتاب کا حصہ ہے سر آخری منٹ آخری منٹ میرا انسٹ چیلنج ہے یہ تیاری کر کے آتے ہیں یہ دونوں صفحوں کا حصہ آپ یہاں پہ آج ہمیں بتائیں اگر یہ نہیں بتائیں گے تو پھر یہ ان کو یس کہنے کا حق نہیں ہے بہت شکریہ شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا پوائنٹ آگیا ہے جی محترم جناب سلمان شاہد صاحب آپ کے ایکولیکس نے بات کرنی ہے آپ ایک ہی طرف سے بات کرنے ہیں میں آپ کو محترمات زراllerہ آپ کو ملچیں بہت شخصے لگے پھر ٹھول اللہ کی ایک600